بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے دیکھنے میں لیکن وہ جب خراب ہوتی ہے جب لیکیج سٹارٹ ہوتی ہے تو بہت پریشانی بنتی گھر والوں کو اس کو کہا جاتا ہے ہاکی پائپ یا فلش بینڈ فلش سیڈ جو ہوتی ہے اس سے جو پیچھے وٹر ٹینک فلش ٹینک لگایا جاتا ہے اس کو اور سیڈ کو اپس میں کنیکٹ کرتا ہے یہ آپ لوگ انہیں دیکھیں ہوں گے مارکٹ میں اویلیول ہے اس کو ہاکی پائپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہاکی کی شیپ کا بنا ہوئے اس کو فلش بینڈ بھی کہا جاتا ہے تو اس میں ہمیں لگانا کون سا چاہیے پہلے اس شیپ کے آتے تھے جیسے ہاکی سی بنی ہوئی ہے یہ پلاسٹک ہے ہلکی سی پلاسٹک ہوتی اس کریپ میٹیریل کی یہ جگہ جگہ سے لیک کر جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد نا یہ لیکے سٹارٹ اس میں ہو جاتی ہے پھر یہ ہاکی پائپ بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل ٹائلز اب لگاتے ہیں ٹائلز کے اندر وہ سیڈ کو ہم نے ساتھ پیستی نے سیڈ لگائی ہوتی ٹائل کے نیچے تو بہت بہت ایشو بنتے ہیں لیکے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ڈراب ڈراب گرتا رہتا ہے پیچھے ٹائلز بھی خراب ہوتی ہیں اور واشروم میں بھی واشرو بھی بورا لگتا ہے ایک یہ مٹیریل آتا ہے یہ نہیں میٹیریل آتا ہے میپ باکس میں ہوتا ہی میں ہوتłem یا rua Juaki پایپ ہ III pieces m hi Chanel м جرہ کسید억 ہے ایک پیس جو ہے سیڈ کے اندر چلا جاتا ہے بھرکی دو پیسید ہیں وہ ایسے آ آ لگ جاتے ہیں ایسے آہ لگ جائے گا یہ حصہ سیڈ کے در چلا جائے گا یہ صوت جو ہے اوپر ٹینگ کی طرف جلا جائے گا ہیں قدریں بہتر ہیں اس کی نسبت یہ اچھے ہوتے ہیں اس میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں ایک یہ ہلکا پلاسٹک ہے یہ تھوڑا سا سکرائپ پلاسٹک ہے اگر آپ لوگ کیمرے میں دیکھ سکیں یہ ہلکا پلاسٹک ہے سکرائپ ہے مکس ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے دوسری چیز اس میں کیا آتی ہے جو یہاں پہ سیل آتی ہے نا اس جگہ پہ سیل لگی ہوتی ہے اس جوائنٹ کو کلوز کرنے کے لیے یہاں پہ اور اس جوائنٹ کو کلوز کرنے کے لیے یہاں پہ یہاں پہ دو رابر کی سیل دی جاتی ہیں وہ سیل بلیک کلر میں آتی ہیں سکرائپ رابر میں آتی ہیں ہلکے کٹیگری کے اندر وہ سیلز جو ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں گرم پانی کی وجہ سے ہارڈ ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد جس کے وجہ سے پرابلم بنتی ہے اب ایک کٹیگری تھرڈ کٹیگری آتی ہے یہی باکس میں ہوتا ہے سیم وہی چیز جو میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا وہی چیزیں صرف اس کے اندر فرق کیا ہے کہ یہ پیور پلاسٹک کا بنا ہوا ہے ای بی ایس میٹیریل ہے دوسری چیز یہاں پہ جو سیل انسٹال کرنی ہے یہ سیلز جو ہیں ربر کی یا سیلکون کی سیلز آتی ہیں یہ جو سیلکون کی سیل ہے اگر اچھی پروپرلی فٹ کیا ہوا ہے مستری نے تو یہ لیک نہیں کرے گا جلدی گرم پانی کی وجہ سے یہ پلاسٹک بھی خراب نہیں ہونا کیونکہ اس کی تیمبریچر ریزیسنس بہت اچھی ہے اور سیلکون کی تیمبریچر ریزیسنس بہت اچھی ہے گرم پانی کی وجہ سے یہ سیل ہارڈ نہیں ہونی ایسے نرم رہنی ہے جس کی وجہ سے بہت لبے عرصے تک لیکے جس میں سٹارٹ نہیں ہوگی اور آپ کی ٹائلز جو ہیں وہ گندی نہیں ہوگی تو اب آپ نے لگانا کون سا ہے ہمیشہ جب بھی شاپ کی پر سیاپ ہاکی پائی پر فلش بند پر شیز کریں اس کو کہے کہ ہمیں پیور ای بی ایس میٹیریل میں دے ای بی ایس میٹیریل جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہارڈ میٹیریل ہے پیور میں ہے اور سیلکون کی سیل ساتھ ہو برینڈ جو مرضی ہو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سیلکون کی سیل لگی ہو سیلکون کی ربٹ ساتھ ہو اور پیور ای بی ایس کا پائپ ہو یہ آپ کیا انشاءاللہ فلش سیڈ لیکیج نہیں کرے گی بیک سائیڈ سے بہت شکریہ آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو مزید ایسے ہی کسی ٹاپکس پر ویڈیوز ہم سے چاہیئے تو ہمارے دیا گئے نمبر پر رابطہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ